ہم دنیا کی وہ واحد قوم ہیں یہ مملکت خدادات وہ واحد ہے کہ ایک سو نینانوے گھر تھے ایک سو نینانوے امارتیں بنی اس دنیا کے نقشے کے اوپر ہم نے جب ایک امارت تخلیق کی اس کے بارے اللہ کی تختیل لگا لی مجھے اس لیے محبت ہے اس ملک سے اس دن میں چلے گئے وہاں گئے ہیں اور اپنا پورا دورہ مرتب کیا ہے جس دن وہ شخص یہاں سے روانہ ہو کے پہلی فلائٹ لے کے مصر پہنچا ہے اس کے اگلے دن ڈپارٹنہ کے اسلامی ریکنسٹرکشن کے اندر اچانک چھوٹ سکرنیو بھی تھی ہوتی اور آگ لگ جاتے ہیں وہ سارا ریکارڈ جلا دیا جاتے ہیں یہ ہے اس ملک کی بدقسمتی یہ واحد لنک تھا جو بتاتا تھا کہ یہ ملک جو ہے خالصتاً اللہ رسول کے نام پہ براتار اللہ کا قانون نافت ہونا تھا اس دھوکہ اور فریب کا واحد علم بردار جو ہے وہ میڈیا ہے آج کے دور کا سب سے بڑا اتھیار جو ہے وہ میڈیا ہے چیتی ہوئی جنگ آپ پہتے ہیں چیتی ہوئی جنگ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہو ونومن بہی ونتبقل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یحته اللہ فلا مذل لہو ومن جدللہ فلا حادی علا وشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہو ورشد اللہ محمدن عبدہو ورسولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آرز ان ذکری وینہو لمیشت زنکہ رب بشرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقتتم من لسانی یفقہو قولی مجھے سب سے پہلے تو اس بات کا اطراف کرنا ہے کہ مجھے اپنے تمام تر کمائیگیوں کا اپنے گناہوں کا اپنی تمام تر خامیوں کا پورا ادراک ہے اور جی سب کچھ جو کچھ ہے وہ خالصتاً میرے اللہ کی توفیق ہے اور اللہ بادشاہ ہے وہ کسی گناہگار سے بھی کوئی نہ کوئی کام لے لیتا ہے اور اس کو توفیق اطاع کر دیتا ہے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کافش کو قبول فرمائے اور میرے پہ جو توفیق جاری رکھے ورنہ میرے بس کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کبر سے اس حرور سے اس تکبر سے بچائے کہ جو اس راستے میں بہت زیادہ آ جاتا ہے انسانوں کے لیے اس لیے کہ زہد سے بڑا تکبر اور کوئی تکبر نہیں ہوتا جو زہد کے تکبر میں آ گیا پھر اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے حضرت اگرامی بڑا کمال کا موضوع ہے دفاع پاکستان جب یہ لفظ پاکستان میں اس مملکت خدادات پاکستان کی سرزمین پر کڑے ہو کر بولتا ہوں تو بہت ساری چیزیں جو میرے جیسا آدمی جو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتا آیا ہے اور اقبال کی فکر جو ان ارشادات سے نکلی ہے کہ ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہ نسکہ ہے وہ ملصب کا کفن ہے یہ بت کے طرح شیدہِ تہذیبِ نبی ہے غارتگرِ کاشانہِ دینِ نبوی ہے یہ وطنیت مجھ میں کیوں آ جاتی ہے کہ میں پاکستان سے محبت کرنے لگتا ہوں اور میں پاکستان کیوں عزیز ہوتا ہے ایسا کیوں ہے میں کیوں کسی اور ملک سے کیوں محبت نہیں کرتا اسلام تو وطنیت کا قائل نہیں ہے اور وطنیت تو بنیادی طور پر اتنا بودا اور اتنا کمزور نظریہ ہے کہ جس دھرتی کو ہم دھرتی ماں کہہ رہے ہوتے ہیں یا وطن ہم ہے تری شمع کے پروانوں میں گاتے رہتے ہیں جس کے ترانے لکھتے ہیں یہ اتنی کمزور ترین رشتہ ہے انسان کا کہ جس دن یہ دھرتی انسان کے لیے پانی دینا بند کرتی ہے جس دن یہ ماں جانوروں کے لیے گھاس ہوگانا بند کرتی ہے تاریخ شاہد ہے کہ انسان اس ماں پر لانت بیٹا ہے اور کسی دوسری ماں کو تلاش کرنے کے لیے چلا جاتا ہے کہاں ایرینز کہ آپ نے سرزمین پہ ہیں کوئی ادھر بھاگ گیا کوئی ادھر بھاگ گیا کوئی اس علاقے میں بھاگ گیا چلے گئے کہاں ماں اب ہمارا ہمارا رشتہ ختم ہم یہاں تمہارے ساتھ ساکے نہیں کٹ سکتے تو اتنی سی محبت نہیں ہے اس نظریہ کے ساتھ اس نظریہ کو ہم روز زمین و آسمان کے قلابے ملا کر کہ یہ سندھ کی زمین ہے اور یہ پنجاب کی زمین ہے اور یہ فلاں کی زمین ہے کل اگر سندھ کی زمین میں سندھ کی زمین بنجر و ویران ہو جائے جیسے ایفریکہ کے ڈیزرٹ سہارا ہوئے تھے سب سے پہلا ایگزارڈس جو ہے سب سے پہلی دنیا کی ہجرت جو ہے وہ ایفریکہ میں ہوئی ہے جس دن وہاں پر وہ سہرہ بنا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ انسان کا وہاں شکل و شباک نظر نہیں آتی تھی باگ گیا تو جس کو دھرتی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میری سندھ دھرتی ہے جب میری بلوچ دھرتی ہے جب میری پنجاب دھرتی ہے اس کا تصور صرف ایک چند کہت سالی کے سال ہیں وہ اس کے بعد دیکھیں گا کیا صورتحال ہوتی ہیں میں مستون میں ڈیپٹیک مشہل تھا وہاں کاریزات ہوتے ہیں اٹھارہ گاؤں وہاں سے ہجرت کر کے نکلے تھے کیونکہ کاریزیں خوشک ہو گئی تھیں ایک چیز وہاں نہیں چھوڑی انہوں نے جو جول اٹھا سکتے تھے اٹھائے باپس نہیں لٹے وہاں پتہ نہیں چلا تو جس چیز پہ ہم لڑتے ہیں وہ بنیادی طور پر بڑی بودی اور بڑی کمزور سے چیز ہے لیکن یہ پاکستان کیوں اصل معاملہ بنیادی طور پر سمجھنے کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر قومیتوں کا اور رنگ کا اور نسل کا اور ساری چیزوں کا چھگڑا جائے میرے جیسے ایک پڑے لکھے لوگوں نے سوشیولوجس نے پیدا کیا ہے یہ نسل ایک ہے اس کی فیچرز ملتے ہیں یہ سیمائٹس ہے اس کے پاؤں سیدھے ہیں اس لیے یہ سیمائٹس ہے اس کی ناک اس طرح تکھی ہے اس لیے جوش نسل سے تعلق کرتا ہے اس کی آنکھیں اس قسم کی ہیں اس لیے کوکیشن ہے یہ اس طرح کے آتا تو خسائل کا معاملہ آتا ہے جنیالوجیکل ٹریز نسلی ٹریز بنائی گئیں پھر یہ علاقہ ہے اس علاقے کے اندر سدھیوں سے یہ لیک لوگ رہ رہے ہیں اس لیے سدھیوں سے ان کی زمین ہو گئی ہے یہ سارے چیزوں کو جب میرے جیسے پڑھے لے کے سو جالوجس نے بنا کے اس دنیا کو انیس سو دس گیارہ کے بعد جب یہ نیشن سٹیٹس بنی ہیں تقسیم کیا تھا تو اس دنیا کو تقسیم کرتے ہوئے میری محبت کی وجہ کیا ہے اراقیوں نے کہا مجھے میرا ملک دے دو ہم اراقی ہیں صدیوں سے رہتے ہیں یہاں پر شامیوں نے کہا ہمیں ہمارا ملک دے دو ہم شرامی ہیں مصریوں نے کہا ہمارا ملک دے دون فیرون کے زمانے سے یہاں چاہتے چلے آ رہے ہیں فرانسیسیوں نے کہا ہماری یہ سرزمین ہے فرنچ کلچر ہے فرنچ زبان ہے وکٹر ہیوگو کے لوگ ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے بیلجیم نے کہا ہمارا کنگ وہاں سے چلا آ رہا ہے ہماری اتنی سی بانڈری ہے یہاں پر اس کا ہم تحفظ کریں گے ہم دنیا کی وہ واحد قوم ہیں یہ مملکت خدادات وہ واحد ہے کہ ایک سو نینانوے گھر تھے ایک سو نینانوے امارتیں بنی اس دنیا کے نقشے کے اوپر ہم نے جب ایک امارت تخلیق کی اس کے بارے اللہ کی تختی لگا لیا مجھے اس لیے محبت ہے اس ملک سے ایک سو نینانوے گھر ہیں اس دنیا کے نقشے کے اوپر یہ واحد جگہ ہے کہ جو مسجد ہے کوئی اور نہیں چودہ سو سال کے بعد پہلی دفعہ ہم نے بدر پیدا کیا کہا بیٹا ابو بکر کئی دفعہ تم میری گرد تلوار کی صد میں آئے تھے میں نے تمہیں بخش لیا ابو بکر نے کہا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے ابو کہا وہاں ایک دفعہ بھی تمہارے گردن میں لیچی آتی تمہیں تمہیں سر اڑا دیتے ہم نے کہا تھا یہ میں محمد حسین چیما ہوں یہ نظیر حسین ان چیما ہے اس کا دادا ایک ہے ہمارے ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں ہم ایک طرح کا بھنگڑا ڈالتے ہیں ہم ایک طرح کی دھوتی پہنتے ہیں ہماری نسل ایک ہے ہمارا رنگ ایک ہے ہماری زبان ایک ہے ہم گالیاں ایک طرح کی دیتے ہیں میرا بھائی نہیں ہے اس لیے کہ یہ قائلہ اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے ہم نے چودہ سو سال بعد اس سرزمین کے لیے بدر پیدا کی تھی پہلے بدر اس طرح پیدا نہیں ہوئی دس لاکھ لوگ اس لکیر کو کھینچنے کے لیے دس لاکھ لوگ قربان کیے گئے اس لکیر کو کھینچنے کے مجھے اس لیے اس سے محبت ہے ایک سو نینانوے کیاریاں ہیں دوری دنیا کے نقشے کے اوپر واحد کیاری ہے کوئی کسی رنگ کا پھول ہے کوئی کسی رنگ کا پھول ہے ہم وہ کیاری ہیں جس نے دنیا میں پہلی دفعہ مدد نباز اس بات کا اعلان کیا تھا جو میرے اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اس دنیا میں صرف دو قوم آباد ہیں نمبر ایک حضب اللہ اللہ کے دھڑے کے لوگ اور حضب الشیاطین شیطان کے دھڑے کے لوگ اللہ وہاں شیطان کا لفظ نہیں اس نوان نہیں کرتا کہ بھائدانیت صرف اسے زبا ہے حضب الشیاطین کہتا ہے شیطانوں کے دھڑے کے لوگ ہم نے اعلان کیا تھا اس لیے مجھے اس ملک سے محبت ہے اب اس ملک کے حوالے سے سجد الانبیاء کی دو تین احادیث سنانے کے بعد آگے کوئی ذکر گئنگا ہم خطرات میں ہیں اور ہمارے سے ہمارے ذمہ داری کیا ہے اور اگر ہم اس ملک کا تحفظ نہیں کریں گے تو یاد رکھئے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہم سب کو بدل دے اور کئی اور نسل آباد کر لیں ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کتنے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی دھرتی جو ہے پوری دنیا کے اندر اس بات کا اعلان کرے کہ یہ اللہ کی دھرتی ہے کوئی دھرتی سعودی عرب بھی اعلان نہیں کرتا کہ ہم اللہ کی دھرتی ہیں وہ سعودیوں کا ملک ہے ہاں حرم اس کے اندر ہے ہاں حجاز اس کے اندر ہے ہاں مدیدہ تو نبی اس کے اندر ہے لیکن اس کا اعلان نہیں ہے یہ وہ سعودی عرب ہے ہم واحد ملک ہیں دنیا کی نقشے کے اوپر کہ جس نے کہا یہ اللہ کی زمین ہے ہم اللہ کے لوگ ہیں ہم اللہ کے نام پر بنے پاکستان نام تو کوئی نام نہیں ہے کوئی قومیت نہیں ہے اس لیے کہ پہلے دن سے یہ صورتحاد بنائے گی اسرائیل کے اندر ملک اسرائیل ہے اور نیشنیلٹی جو ہے اس ملک کی نیشنیلٹی مسلم ہونی چاہیے تھے پہلے دن سے مسلم ہونی چاہیے تھے کیونکہ ہم تو تقسیم اس لیے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارہ حادیث ہیں قداب الفتن میں اٹھائیے نسائی میں اٹھائیے کسی اور جگہ نئی بن حباب کی کتاب جو قداب الفتن ہے ہمارے علماء اکرام مثلا میں اپکمال کی بات ہے کہ ان کا سانس پھول جاتا ہے بخاری اور مسلم کے اوپر آگے آکے پڑتے نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کے لیے فورن پولیسی گائیڈ لینڈز تک کی ہیں آپ حیران ہوں گے کتنے خوش قسمت تو تم لوگ کے کس لگا پیدا ہوئے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اللہ نے میرے اللہ نے دو لشکروں پر جہنم کی آگ حرام کرتے دو لشکروں پر ایک وہ جو جہاد ہند میں حصہ لے گا اور دوسرا وہ جو حضرت عیسیٰ ابنے مریم کے ساتھ جائے گا اور پھر ٹائم لائن فرمائی کہا جس وقت یہ لوگ ہند پر حملہ کر کے ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لائیں گے تو اپنے درمیان حضرت عیسیٰ ابنے مریم کو پائیں گے یہ محمود غزنوی کی جنگ نہیں یہ محمد بن قاسم کی جنگ نہیں یہ آپ کے نصیب میں آنے والی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے تیسری حدیث سناتا ہوں جس کے اوپر آپ نے فرمایا میرے ساتھ وعدہ کرو میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اگر تم جہاد ہند کو پاؤگے بیعت کرو جہاد ہند کو پاؤگے تو تم اس نے حصہ لوگے اس کے اوپر ابو حریرہ جو راوی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس کے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا تن من دھن اور جان و مال اس جہاد میں قرمان کروں گا اگر میں مر گیا تو میں افسل شہدہ میں ہوں گا اور اگر میں زندہ رہ گیا تو جہنم مجھ پہ حرام ہو چکی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مملکت خدادات پاکستان میں جو ہند کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے وہ رسول اللہ کی بیعت سے ہاتھ نکالتا ہے میرے رسول بیعت لے رہا ہے میرے رسول لوگ دیوانوں کی طرح وہاں سے نکلیں آکر یہاں آباد ہو گئے کہ کبھی وجہ جہاد ہند انسیب ہو جائے پھر فرمایا دیکھو یہ بھی کتاب الفتن کے اندر حدیث موجود ہے کرتبی کے اندر انہوں نے پکا دا تفصیل سے اس کا ذکر کیا آخری زمانوں کے اندر آپ نے خراب الہند خراب السند من الحند و خراب الہند من سین عجیب وغرب فرن پالسی گائیڈ نہیں سند کا نقشہ رسول اللہ کے زمانے میں دیکھئے تو وہ نقشہ جو تھا اس میں کلات اس میں گوادر اس میں دیبل پورا علاقہ اکاڑے تک آتا تھا آگے جا کے پھر خورستان شروع ہو جاتا آپ نے فرمایا سند میں جو خرابی آئے گی وہ ہند سے آئے گی اور ہند کی خرابی ختم کرنی ہے تو چین اس پر ہم لاور ہو گئے چین اس کو خراب کرے گا پالسی گائیڈ لینڈ چودہ سو سال پہلے رسول اللہ فرماتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے تجزیہ نکار میرے یہاں پر بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم امریکہ سے نجات امریکہ کے ساتھ دوستی نہیں کریں کہ ہماری زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی تو یہ سچویشن ایسی ہے اس وقت مملکتِ خداعز پاکستان کی کہ میں آپ کو عرض کروں کہ اس سرزمین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدیں عرضویں اور دعائیں وابست آئیں اس لئے ایک بات یاد رکھئے میں چودہ چوبیس سال میں نے بلوشتان میں گزارے ہیں میں ابھی کچھ دن پہلے بلوشتان سے ہو کے آئے ہوں جو کچھ آپ کو میڈیا بتاتا ہے ان لوگوں کی حمد نہیں ہے کہ پریس کلپ سے باہر نکل کے ان چار لوگوں کے علاوہ کسی اور دکھا چلے جائیں یہ بلوشتان میں یہ صورتحال آج سے چھبیس سال اٹھائیس سال پہلے بھی تھی میں جب گیا تھا تو اس وقت بھی جاتے ہوئے روتے تھے لوگ کہ ہمیں بلوشتان پوست نہ کرو ہمارا تباہ حال ہو جائے گا محسن اکانی کے بھائی ہیں محسن اکانی ہم ان کی پوسٹنگ ہو گئی تھے میری پوسٹنگ نہیں ہوئی تھی بلوشتان میں نے کہا آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں اور مرے اللہ کا مجھ پہ کرم کے وہاں چلا گیا محسن اکانی صاحب جو تھے وہ چلے گئے اس میں سندھ اور میں وہاں چلا گیا یہ نارے یہ سب کچھ شروع ہی سے وہاں پر تھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوشتان کا مسئلہ وہ ہے جس میں نہ میں سچ بولتا ہوں نہ بلوش رہنما سچ بولتے ہیں نہ جنسیوں والے سچ بولتے ہیں نہ کچھ اور مارا ماملہ جھوٹ کمام ہے اس سرزمین پر نفرت کا بیج اکیلے نہیں بویا گیا اس سرزمین پر نفرت کا بیج پہلے دن سے بویا گیا تھا جس دن اس پاکستان کے باہر اللہ کے نام کی تختیری کی گئی ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکیشن بیل آن کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے ایک کتاب انشاءاللہ رزیز ہم نے اس کو ترجمہ بھی کر لیا ہے انشاءاللہ رزیز اس مہینے کے آخر تک آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ کا جو ہماری نصاب کی کتابوں سے نکال دیا گیا ایک شخص تھا علامہ محمد اسد میں نے اس کا کئی بار ذکر بھی کیا ہے علامہ محمد اسد جیو تھے ایک جیو گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تھے اور اسٹریہ کا جو شہر ہے ویانہ اس کے اندر وہ تھے یہ وہی شہر ہے اللہ تعالیٰ بھی کمال ہے ابو جیل اور سید الانبیاء کا شہر مختلف نہیں کرتا ہے ایک ہی رکھتا ہے ایک شخص ہزار وہاں پیدا ہوا ہے جس نے پروٹوکول آف جیوز لکھے تھے محلہ بھی ایک علاقہ بھی ایک علامہ محمد اسد جو تھے یہ وہاں پیدا ہوئے اور دادا نے کہا کہ میں تم کو ربائی بناوں گا جیسے ہمارے ملا ہوتے ہیں بہت بڑے دادوں جو ہیروں نے بنانے کی کچھ کی لیکن ان کو کوئی دل نہیں لگا کوئی جب تالبوت پڑھتے رہے باقی چیزیں پھر اس کے بعد صحافت میں نکل گئے جرمنی چلے گئے جرمنی میں جا کے انہوں نے ٹال سٹائی کی بیوی جو انٹرویو کر دیا کیونکہ اس کے ساتھ بڑا انہوں نے ظلم بلم کیا تھا کیمنسٹس نے تو بڑا پاپلر ہوئے اس کو انہوں نے بھیج دیا کہ تم چلے جاؤ فلسطین اور فلسطین میں اس وقت ابھی بالفور ایگریمنٹ ہوا ہوا تھا یہ خفیہ ایگریمنٹ تھا کہ ہم آپ کو وہاں پر بسانے کی کوشش کریں گے اور آپ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہمارا ساتھ دو تو اس وقت یہودی آبادکار وہاں آباد ہو رہے تھے تو یہ بھی ایک یہودی بچہ جو تھا یہ وہاں چلا گیا وہاں فرائٹ کا ایک شاگرد تھا اس کے گھر میں رہنے لگا وہاں جاکہ اس نے دیکھا کہ یہ عربوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے تو انہوں نے وہاں عربی پڑھنی شروع کی اور اس پہ قرآن ان کے ہاتھ میں آگا اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے کہیں بھی دے سکتا انیس سو چھبیس میں یہ وہاں سے اٹھے جرمنی آئے اور اسلام قبول کر لیا اور ساری جد و جہد کے خلاف وہاں چلنے دیں انیس سو چھبیس پس لے کے انیس سو تیس تک یہ عرب کے علاقے میں رہے تو پھر انہوں نے جب کہتے ہیں میں نے کتاب الفتن پڑھی ہے جب اس علاقے کا ذکر اس کتاب کے اندر پڑھا تھا انڈو پاکستان آگئے تھے اور علامہ اقبال سے ملی اور علامہ اقبال نے ان کو کہا کہ تم کہاں اپنے اعتوانائیاں دائے کر رہے ہو وہ تو چین وہ تو مصری ہیں وہ تو عراقی ہیں یہاں کچھ اور ہونے والا ہے تو علامہ اصد جہاں رہ گئے جب یہاں رہے ہیں وہاں پر تو انس دوران سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی سیکنڈ ورلڈ وار کا دوران انگریزوں نے ان کو جرمن جاسوس سمجھ کے گرفتار کر لیا اس میں کمال واقعہ آپ سب لوگوں کے لیے کہ کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ ایک باہر کا آیا وہ آدمی اس دھرتی کو کتنا مقدس اور محترم سمجھتا ہے گرفتار کر لیا سارے جرمن تھے دوسرے تو چار پانچ مسلمان جو محافظ تھے گارڈ تھے انہوں نے کہا علامہ صاحب اصد صاحب آپ مسلمان ہوئے انہیں آپ نماز کرتے ہو ہم آپ کو بھگا لیتے ہیں ہم آپ بھاگیں اور اپنے ملک واپس سے لے جائیں تو تم اس علاقے کو چھوڑ دا ہم تو نکال دیتے ہیں علامہ صاحب کا جواب کمال ہے جو اپنی بائیغرافی میں لکھتے ہیں اس نے کہا تو مجھے اس سرزمین سے دور کرنا چاہتے ہو کوئی جس سرزمین پر آخری حق ہمارے کا حق کو باطل ہونے والا میں تو انتظار کر رہا ہوں اس ملک کا جو یہاں وجود میں آنے والا ہے مجھے رہنے دو قید میں چھے سال وہ شخص قید میں رہا ہے قید کی بعد رہائی جب ہوئی ہے تو اس نے سب سے پہلے انیس سو چھالیس میں اپنا رسالہ عرفات نکالا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ باد میں لگا تھا عرفات کی کوپیاں نکال کے دیکھیں جو کہ جلاد ہی گئی تھی اس کا بھی بڑا کمال واقعہ ہے عرفات کے اندر ایک مضمون ہوتا تھا مستقل what Pakistan means اگر کسی کو انگریزی نہیں آتی جب پاکستان بنا ہے چودہ اگست کے تین دن بعد قائد عاظم محمد علی جناح کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک اللہ نے بنایا تھا اور قائد عاظم محمد علی جناح کو تفیق عطا فرمائی تھی کہ وہ ملک بنائے وہ اللہ کسی اور کبھی دے سکتا تھا یہ قائد عاظم کی کچھ کسی تھی اللہ تعالی نے ان کو تفیق عطا فرمائی قائد عاظم محمد علی جناح نے علامہ عصد کو پاکستان میں پہلا ایک محکمہ بنا کے دیا اس سے پہلے سب محکمہ انگریزوں کے تھے ایڈیگیشن انگریزوں کا اس کے بعد ایڈی کلچر انگریزوں کا ایڈیگیشن انگریزوں کا ہیلتھ انگریزوں کا ہوم انگریزوں کا تمام انگریزوں کے محکمہ تھے واحد محکمہ جو قائد عاظم نے اپنی زندگی میں ایک ہی محکمہ بنایا اس کا نام تھا دپارٹمنٹ آف اسلام اگری کنسٹرکچن اور اس کا سربراتہ علامہ محمد اصد ذمہ داریاں دی گئیں اس شخص کو نمبر ایک پاکستان کا قانون اسلامی دھانچے کے اندر دھالنا ہے آئین پاکستان کا اسلامی کانسٹیوچن ڈرافٹ کرنا ہے نمبر دو پاکستان کا اسلامی اکلامیک سسٹم آپ نے ڈرافٹ کرنا ہے نمبر تین پاکستان کے اندر اسلامی نصاب تعلیم ہے اس کو مذہبت وزین کرنا ہے اور نمبر چار یہ ہے کہ پاکستان کے جو جو عشر اور زکاة کے جو قوانین ہیں ان کو مرتب کرتے ہیں چار قوانین بناتے ہوئے علامہ محمد کہتا ہے کہ میں نے کام شروع کیا اسی سیکرٹیریٹ کے باہر جہاں وورڈ آف ریونیو کا دفتر ہے وہاں ان کا دفتر تھا انہوں نے چیزیں مرتب کی ہیں اور اپنی دو سفارشات لے کے چلے گئے لیاقت علی خان صاحب کے پاس وزیراعظم تھے اس وقت لیاقت علی خان کے پاس جب وہ سفارشات لے کے گئے دیتا ہوں ہمارا سیاستدان جو ہے نا وہ تو بے فکوف کا بچہ اس کو تو فائل پڑھنی نہیں آتی ہماری جرنیل کو پانچ سال لگتے ہیں جا کے کہیں سرکار کا پتہ گھلے گے اور جب اس کو سرکار کا پتہ جلتا ہے اس وقت تک ان کے ہاتھ میں کھیل چکا ہوتا ہے دو سفارشات دیں انہوں نے کہا دیکھو اس ملک میں اگر آپ نے واقعی خالصتاً اسلامی تعلیم حساب سے جا اسلامی مملکت کو بنانا ہے تو آپ سارے جتنے بھی مدرسے ہیں دو سال کے لیے بند کریں کیونکہ ایک لمحہ بھی اگر یہ لوگ ان سکولوں میں گئے تو وہ آپ کو ڈاؤن سلائٹ کی طرف دیکھے جائے گا جب تک ہمیں مکمل طور پر ایک اسلام کا نصاب تعلیم نہیں بناتے یہ بچے گلیڑڑا کھلیں کرکٹ کھلیں ہمیں کوئی پروانی ضائع نہیں ہو اور دوسرا دوسری سفارش کہ جن لوگوں کو انگریز نے یہاں پر جائے دادیں عطا کی ہیں خاص مقاصد کو دینے کے لیے وہ آئندہ جب بھی اس ملک کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوگے ان سے ساری جائے دادیں واپسے یہ دو سفارشات تھی اور دعاب تعلیم مرتب کیا اس کے اوپر اس کے بعد میرے جیسے بیروکریٹ پھر ذہین لوگ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی شیطانی عقل عطا کی وہ شیطان کو یہ تو ظاہر بات ہے عطا دے سب کچھ ہے تو انہوں نے کہا گئے علامہ صاحب آپ عربی جانتے ہیں ایک بہت بڑا نام ہے جس کو ہم سردفراللہ اس کے بارے میں علامہ صاحب نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ قادیانی کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس چخص کو پاکستان کے ساتھ قدر دشمنی کیا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی یہ میرے خلاف ہو جاتا سردفراللہ انہیں ایک نوٹ پیش کیا کہ یہ بندہ بڑا زبردست ہے اس کو عربی بھی آتی ہے یہ انگریز بھی ہے اور سعودی خاندان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں اور یہ مزر میں بھی آئے ہیں تو اس کو ہم اتحاد بین المسلمین کا دائی بنا کر ہم فورن آفس میں رکھ لیں علامہ صاحب اسد پوائنٹیٹ ایز دیریکٹر جنرل میڈل ایسٹ افیر ان فورن سر علامہ کہتا ہے میں نے رات روتے ہوئے گزاری ہے اس دن کہ میں ساتھ وہ کیا کہا ہے اس نے وہ ایمز اور ایبجیکٹیف کجھے لکھے تھے کمال کی بات ہے اس دن وہ چلے گئے وہاں گئے ہیں اور اپنا پورا دورہ مرتب کیا ہے جس دن وہ شخص یہاں سے روانہ ہوکے پہلی فلائٹ لے کے مصر پہنچا ہے اس کے اگلے دن دیپارٹر کے اندر اچانک شارٹ سکرنی امیت سے ہوتی ہے راگ لگ جاتے ہیں وہ سارا ریکارڈ جلا دیا جاتے ہیں یہ ہے اس ملک کی بدقسمتی ایک جگہ بھی اس لیے کہ وہ لنک تھا جو اس حافظ بتاتا تھا کہ قائد آدم سیکولر نہیں تھا یہ واحد لنک تھا جو بتاتا تھا کہ یہ ملک خالصتاً اللہ رسول کے نام پہ پڑھاتا اور جہاں اللہ کا قانون نافت ہونا جس شخص نے بری ترین حالت میں اٹھارہ یکم جولائی انیس سو اٹھالیس کو تھرڈ ڈگری ٹی بی تھی سٹیٹ بینک کے اندر کھڑے ہوکے چار فگریس پڑھنی جیگا آپ حیران ہوگے کہ ہمارے کسی مولوی میں آج تک جو اتنی بھی دیوست مدین اس وقت کہی اس نے کہا پرسنلی واؤچ آئی پرسنلی واؤچ میں ذاتی طور پر نگرانی کھڑے ہوگے اس کے اگلے فکریں سنیے کہ اتنا گند پھیلا دیا ہے مغرب کے معاشی نظام نے کہ صرف مرکلی اس کو بچا سکتا ہے مجھ سے اس کو بچا سکتا ہے یہ وہ شخص کیا رہا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شخص سیکلور تھا مجھے ایک جگہ ایک ٹیوی پرگرام میں کسی نے کہا گیا اس کی لباس دیکھوں میں نے کہا ٹائی پہنٹ تو میں بھی پہنتا ہوں اگر لباس پہنے سے میں سیکلور جاتا ہوں تو میں سنجھوں گا تو مجھے گالی دے رہے وہ دن اور آج کا دن اس مملکت خدادات کے ساتھ ہم نے کھیل کھیل دا ہے بہت بڑا کھیل کھیل دا ہے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکیشن بیل آن کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے ہم نے ایتھنک لنگویسٹک اور تمام تر وہ تثبات جتنے بھی تھے ان کے بیج لگائیں واحد بدقسمت ملک ہے کل میں ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا اور میں چسپوچ رہا تھا کہ میں علماء اکرام درخواست کروں کہ خدا کے لیے ان پروگراموں کے در نہ جائے کریں واحد ملک کا پروگرام ہے سیاہ کاری سندھیوں کی رسم ہے ونی پٹھانوں کی رسم ہے سوارہ پشتونوں کی رسم ہے غیرت کے بدلے پنجابیوں کے رسم ہے کبھی کسی نے کامپرست کو بلا کے کہا ہے کہ تم پنجابیوں تم نیکو کرتے ہو آ کے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے نیکو کرتے ہو کبھی کسی نے کہا ہے کہ امریکہ کے اندر کرسچنس کیوں کرتے ہو کبھی کسی نے کہا ہے کہ تم ہندو ہوگے اپنے عورتوں کو جھے اس کے وقت سے کیوں جلاتے ہو واحد پاکستان کا میڈیا ہے کہ جو خالص سے تن جب بھی کو مسلمان کو غلط سرکت کرے گا سیدھا اسلام کو گالی دے گا یہ وہ بترین لوگ ہیں اٹھارہ ڈکٹیٹر رہے ہیں مسلمان ملکوں کے اوپر سارے کے سارے سیکلر تھے حسنی مبارک سیکلر ناصر سیکلر زیلاللہ اپنی ملالی سیکلر بشار الاسد سیکلر سب کہتے ہیں یہ مسلمان ڈکٹیٹر جبرول سیکلر مشرف مسلمان تھا وہ سیکلر اس کی سیکلرزم یہاں پر نافت تھی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ایک حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی آمد سے پہلے کے چند سال دھوکھا اور فریب کے ساتھ ہوں اور دھوکھا جج صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی باتیں کی ہیں اس دھوکھا اور فریب کا واحد واحد علم بردار جو ہے وہ میڈیا ہے آج کے دور کا سب سے بڑا اتحار جو ہے وہ میڈیا ہے میں افغانستان کے علاقے کے قریب قریب میں نے بہت نوکریہ کی ہیں چمن میں رہا ہوں پشین میں رہا ہوں چاگی میں رہا ہوں یہ سارے کسالے مولا عمر جو تھے پر ایک مدرسہ میں میں جب وہاں پر تھا مدرسہ میں امامت کیا کرتے تھے اس کے بعد وہی سے جہاد کے لئے نکلے تھے اور اس کے بعد انہوں نے فتح کی تھی قانون جو ہے وہ لوگوں کے رسم و رواج سے پیدا ہوتا ہے پتھانوں کے ہاں کوئی شخص کسی کو تانہ دیتا ہے تو کہتا ہے تم کیسا پتھان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا وہ یہ نہیں کہتا تم کیسا مسلمان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا کہ تم تکہ سب پتھانے کے روزہ نہیں رکھتا ان کی ہاں یہ تمام تر چیزیں سلی ہوئی تھی اس کلچر کے جو کے حساب سے انہوں نے اسی طرح کا سخت ترین اسلام دہا ناپس کیا کیونکہ یہاں پر اگر ہوگا تو یہاں کب معلومات کے حساب سے اور طرح کی صورتحال ہوگا امن کی صورتحال یہ تھی کہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں چاغی میں رپٹی پچھتے تھا تو اس وقت وہاں پر ایک پانی آتا تھا وہاں تے شور وقت کی ندی کا جو جمالدینیوں اور بادینیوں اور مینگلوں کو سہراب کرتا تھا زمینوں وہاں ایک بڑے صدار نے بند بان دیا میں نے فون کیا ہیلمن کے گورنر تھے ملہ عبدالغنی برادر جن کو ان کو پکڑ کے انہوں نے امریکیوں کے حوالے کیا تھا میں نے کہا ملہ عظیب آپ آج ہیں کہتے ہیں میں یہی گھوم رہا ہوں بارڈر کے قریب میں آ جاتا ہوں وہ جہاں واپس آئے وہاں پہنچے تو بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جیسا ہوا ہے کہتے ہیں چلو موقع پہ چلتے تھا تم دو اپنے مولوی لے او اپنے مولوی اے ملک کے لوگ جنہوں نے ساری دنگی پٹواری دیکھا ہوا تھا کان کو دیکھا ہوا تھا مولوی کا کیا کام ہے انہوں نے کہا ہم تو ایسا ہی فیصلہ کرتے ہیں بارہل یہ ایک پٹواری بھی لے گئے واجب الارض بھی اٹھا لیا فردقیت بھی اٹھا لیا ساری چیزیں اٹھا لیا موقع پہ وہاں پہنچے انہوں نے کہا مولوی صاحب بتاؤ فقہ کے مطابق پانی کے اگر پر کیا ہے دونوں مولوی اس طرف کے انہوں نے کہا اپنے حصے کا استعمال کرتے ہیں نیچے والوں کو روپ نہیں سکتے ایک فکرہ تھا کہ تم توڑو گے یا ہم توڑے بلڈوزر سے بنا وہ بند وہ قدال سے توڑنے لگا صبح تک بند ختم ریٹ آف دی گورنمنٹ سات سپائی تھے بلڈک کے اندر پولیٹیکل سینس کا بیسک پلزیپل ہے کہ when law becomes when the state becomes invisible سکسیسفل گورنمنٹ وہ ہوتی ہے کہ اشارے کے اوپر سپائی کھڑا نہ اور اشارے کی پر بندی کر رہے ہوں سات سپائی سے زیادہ کسی خیار کے اندر سپائی سیون پرسنٹ نائنٹی سیون پرسنٹ پاپی پروڈیوز کرنے والے یہ جو افیم پروڈیوز کرنے والا مل سیرو پہ لے کے آگے جسٹ ون آرڈر ہاں پلا سکتے ہیں ہمانوں کے ہاں کہتے ہیں پرتک جو ہے ٹوپک جو ہے یہ پرتک ہے پرتک کہتے ہیں شلوار کو کہ جو کوئی ہماری بندوق چھینتا ہے ہماری شلوار اتار لیتا ہے ڈی ویبنائز کیا پورے فان کو کہا ہم جو ہیں تمہاری حفاظت کرنے کے لئے تو میں کہا ضرور ٹاپس لے گے اور لوگوں کو یقین تھا کہ یہ حفاظت کریں گے ایک ڈھائی منٹ کی ویڈیو ہے جس نے وہ ٹی وی لٹکے ہوئے ہیں وہ عورتوں کو جن کر کے وہ پیشے کر رہے ہیں آج سے پیشے پیشے ڈھائی منٹ کی ویڈیو پاکستان کا کوئی بھی مولوی ٹی وی پہ بیٹھ کے طالبان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کہتا ہمیں تو طالبان والا ہے اسلام نہیں چاہیے this is media چیٹی ہوئی جنگ آپ ہاتھیں چیٹی ہوئی جنگ آپ جس کو چاہیں آج سے پچیس سال پہلے آپ کے پولیس کے تھانے کے باہر یا پولیس کی چیک پوسٹ کے اوپر کس کو دیکھا جاتا تھا جو سلطان رائٹ ہے بڑا فنگا میں کہا بدماج تو چلنا ہے ایک وال دیکھ اپنے یہ موچھے دیکھ اپنی یہ کرمنل لگتا ہے شکل سے آج کس کا آج کس کی تلاشی دی جاتی ہے جس کے چہرے سے ایمان ٹپکتا ہوتا ہے جس کی شلوار روچی ہوتے ہیں this is the prototype image جو میڈیا کریٹ کرتا ہے دنیا کے کس سے رپورٹ کے اوپر آج کس کی تلاشی لی جاتی ہے کیا اس دھوتی پہنے ہوئے وہ کانوں میں بالی ڈالے ہوئے وہ لنبلوں میں بال لگائے ہوئے ہاتھ کے اندر وہ پسٹول پکڑے اس کی تلاشی ہوتی ہے نہیں اس شخص کی تلاشی ہوتی ہے جس کے سر کے پر ماتھے پہ محراب بنا ہوتا ہے this is the prototype image جس کو چاہو جو کر دو جس کو چاہو جو بنا دو تو ایک بات جات رکھیں میں ملکوں گھومہ ہوں کہ یہ وہ اتھیار ہے جس سے آپ نے جنگ کرنی ہے یہ اتھیار اگر آپ کے پاس نہ ہوا اور ایک بات 1987 میں اس دنیا کے اندر 97 کمپنیز تھی آپ نے ذرا دشمن کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ نے کرنا گیا 97 کمپنیز تھی کو جنیاں کے اندر میڈیا کو کنٹرول کرتی تھی سوفیسز میڈیا کو 1998 میں گلپ کرنا شروع کیا گیا دو ہزار پانچ میں یہ پانچ کمپنیز کے ملکیت ہو گیا اس وقت دنیا کا 98 فیزد میڈیا صرف تین کمپنیز کی ملکیت ہے نمبر ایک والڈیزنی اور نمبر ٹو راپرڈ مرڈوک کی کمپنی اور تیسری ایک اور کمپنی ہے اور راپرڈ مرڈوک کی کمپنی کہ وہ پچھلے دنوں انہوں نے نکالے تھے جو خفیہ ایجنڈے کے پر انہوں نے چار گائیڈ لینڈ دیئے ہیں چار گائیڈ لینڈ کہتا ہے یہ چار کام کر لو دنیا ٹھیک ہے توہارے قبضے میں ہے نمبر ایک اس نے یہ کہا تمام تر میوزک جو ہے وہ الیکٹرونک کر جب تک یہ موسیقی جو ہے یہ ہلکے سنوں میں دافت دافت میں اس میں رہے گی لوگ آرام سے اتمنان سے بات سننے کے قابل رہیں ان کو اس رٹ میں لگا دیں نمبر دو کانسپریسی تھیوریز اس حد تک بیلڈ کرو کہ لوگوں کو اپنی طاقت پر یقین نہ ہو امریکہ کرتا ہے وہ ساری صفات جو اللہ تبارک و تعالی اپنے لئے قرآن میں بیان کرتا ہے ہم امریکہ کے بارے بیان حکومت امریکہ لاتا ہے جی اللہ کہتا ہے توت الملک منتشاہ وطا تنزل ہم کہتا ہے امریکہ لیے زرداری کو بڑھایا ہوا ہے ہم کتنا بڑا شرک کرتے ہیں اللہ کہتا ہے میری مرضی کی بات پتہ نہیں ہلتا ہم کہتا ہے امریکہ کی مرضی کی بات پتہ نہیں ہلتا اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز پیدا کرو کہ دنیا کا اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے نمبر تھری تیسری جیز وہ کہتا ہے کہ جہاں کوئی نیچرل لیڈرشپ پیدا ہو اس کو اس حد تک یہ فلان ہے تو یہ فلان ہے یہ اس نے فلان کے بارے میں وہ جو اس حد تک لے کے جاؤ اس پرابرگنڈے کو اس کے پرابرگنڈے کے بنیاد پہ اس نے جی حضرت علی کی گستاخی کر دی اس نے جی فلانے کی گستاخی کر دی وہ کوئی لادو اس طرح پہ میڈیا میں اس طرح پہ لادو تھرڈ سیکسوال اکٹیمٹیز کو اس حد تک پیش کرو کہ لوگوں کو اچمبہ نہ لگے اب کس کو اچمبہ لگتا ہے چار مین گائیڈ لائن کوئی اور گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں آپ یہ چاروں چیزیں آپ چلائیں گے اس پر آپ جو مرسی کر کریں حیران کن بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر میں آپ کو بتا دوں میں گوادر میں ایک انسرجنسی نہیں ہے گوادر کے لوگ کہتے ہیں کہ جو بلوچ رہنما ہیں یہ بنیادی طور پر چاہتے ہیں کہ گوادر کی زمینیں جوہاں یہ کوڑیوں کے مول رہے ہیں اور یہ لوگ خرید لیں اور پھر ہم آ جائیں یہ خود اپنے ملاقے میں داخل نہیں اب ان کے پاؤں میں خود وہ چیز آ چکی ہوئے پچھلے دنوں ایک موچی کو اٹھایا مینگل موچی تھا اس نے کہا میرے پاس ساٹھ ہزار پی آستا ہے قدم ساٹھ ہزار دو ایک ہام بھی تھا اس کو سپی کرانے پر اس کو اٹھایا اس نے کہا پیسے تو پانچ لاکھ روپی نہیں ہیں چھے تین لاکھ دو نہیں ہیں دو لاکھ دو نہیں ہیں ایک لاکھ دو نہیں ہیں پچاس ہزار دو نہیں اس نے کہا میں دوں گا انہیں مجھے قتل کر دو اس نے کہا اچھا اٹھارہ ہزار روپی اس ہمارے کھانے پر خرچ لگو دے دو اٹھارہ ہزار روپی دے کے واپس آئے جس کے ہاتھ میں چار بندوقیں ہیں وہ لیڈر بڑھ چکا ہوا ہے وہاں پا عجیب قصیب قصد کی پھیلی بھی ان کے اپنے پاؤں میں میں تو ان سے اکثر کہتا ہوں میرے ساتھ دو سنیاں بھی ہیں میں نے کہا چلو چھوڑو پنجابی نے جو تمہارے ساتھ کچھ کیا ہوگا دنیا کی بدقسمت ترین قوم وہ ہوتی ہے کہ جس قوم کے اندر کوئی مائیگرنٹ ورکر جو ہے وہ قتل کی ہے جو وہاں پر صفائی کرنے گیا ہوا ہے جو وہاں پر شیو کرنے گیا ہوا ہے جو وہاں پر لگڑی کا کام کرنے گیا ہوا ہے اس سے بددرین کبھی سورچان ہوتی ہے پچاس سال تک سوائے پنجابی کے کسی اور کو گالی نہیں پڑی اور پچاس سال تک ہم نے ان کے ساتھ وہ رویہ رکھا ہے کہ میرے بڑے سے بڑے پلانر کو بھی نہیں پتا تھا کہ چاہی کہاں ہے آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا جب تک آپ نے نام نہیں سنا ہوگا جب تک آپ وہ دھواکہ نہیں ہوا تھا ہماری ایجنسیز نے وہاں مکمل طور پر اس کا ایک فاتحے کی صورتحال میں لیا ہے سٹریٹیجک ایریا کے طور پر لیا ہے اب وہاں کی صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ لوگ اپنے آپ سے اس طرح تنگ ہیں میں نے اسے اکثر کہتا ہوں پنجابی نے تو کیا ہندو کیوں بھاگ کے چلا گیا آپ سے اس کو تو آپ نے سیکلرزم میں ساتھ رہ گیا گرداری لال بھاٹیا کو چلا گیا ارجنداز بکٹی کو چلا گیا ایک ہندو وہاں نہیں رہ گیا کوئی سچ نہیں بولتا میں نے کہا بولیں بتائیں کہ وزیر علیہ بلجستان کا بیٹا جو اس کا سب سے بڑا رینسوم کا کیمپ ہے کیوں نہیں بتاتے ہو کیوں نہیں بتاتے ہو کہ اس کے ایک اور وزیر آسن کو یہ تو کیلو کا اپنا کیمپ ہے کیوں نہیں بتاتے ہو کہ فلان کا کیمپ ہے ہر بندہ اس میں ہاتھ دھو رہا ہے اور اب جیسے شیر آخر میں بھوکا ہوتا ہے تو شیر کو کھاتا ہے اگزیکٹلی وہ اپنے آپ کو خود کھا رہے ہیں اور یہ وہ وقت آگے ہے کہ میں آپ ارس کروں کہ اب قرآن کی اس آیت کے مصداد اس ملک کی صفائی کا موسم ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ظالموں کو ظالموں سے نہ مرمائیں تو اس دنیا میں امن کاننا ہم نے جو بیجا تھا اب اس کے کٹنے کا وقت ہے اور یہ کٹنے کی فسیل کراچی سے سرو ہو چکی ہے جس جس نے جو بویا تھا اس نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا باگ ہے کوئی بندہ اپنے باگ کو اور ہم نے تو اس کے نام پہ مسجد کے طور پر بنایا تھا یہ اب صفائی کا عالم ہے دعا صرف یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے اس ملک کے دفاع کا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اگر ہم اس کے کام نہیں کرتے تو ہمارے نسل بدل دے ایسے لوگوں کو پیدا کر دے کرتے جو اس کی تصمیم کریں اس کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تصمیم کریں ہم خوش قسمت لوگ ہیں ہم سے سید الانبیاء کو میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے ہم وہ واحد ملک ہیں ملک ہیں کہ جہاں بشارتوں کی سرزمین ہے ہم وہ واحد ملک ہیں کہ جہاں جہاں کے لوگوں کے لڑنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی اس کے باوجود بھی اگر نہ کریں ہم پہ اللہ تعالیٰ رحم کریں موسیقی